نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بات وعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و احلالعقدت امی اللی ثانی یققق قولی ربی یسر ولا تو اسر وتمنم بالقیب آج ہم جی مدنی قرآن کی طرف آ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے مکی صورتیں پڑھیں ہم مدنی صورتیں پڑھتے ہوئے آپ کو جو مکی مدنی قرآن میں جو ڈیفرنس ہے وہ واضح طور پر پتہ چلے گا اور یہ جو اب دس صورتیں ہیں اگلی مدنی صورتیں اس سے پہلے ہم نے دیکھیں صورت باقرآ سے لے کے صورت آل امران صورت نسا صورت مائیتہ چار مدنی صورتیں جو پڑی تھیں وہ سب سے بڑی مدنی صورتیں تھیں تقریباً سوہ چھے پاروں پر وہ پھیلی ہوئی تھی اس کے بعد پھر ہم نے صورت انفال اور صورت توبہ کا ایک جوڑا دو مدنی صورتیں پڑھیں پھر اس کے بعد ہم نے صورت نور بھی مدنی تھی صورت احضاب بھی مدنی صورت محمد صورت فتح صورت حجرات یہ سب صورتیں مدنی تھی لیکن یہاں پہ اب جو مدنی صورتیں آ رہی ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ دس صورتیں جو ہیں تقریباً سوہ پارے کے برابر سوہ پارے میں دس صورتیں آ جاتی ہیں یہ جو صورتیں ہیں ان میں سے جو پانچ صورتیں ہیں ان کا آغاز ہو رہا ہے صبح للہ یا یسبیح للہ یعنی ان کے آغاز میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے صبح للہ میں فیر ماضی میں اور یسبیح میں فیر مزارے میں اور مزارے میں آپ کو بتا ہے حال اور مستقبل دونوں زمانے ہوتی ہیں اس لیے یعنی پورے تینوں زمانوں کا اس میں ہاتھا ہو گئے آسمان اور زمین کے اندر جو چیز بھی ہے اس نے ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کی پہلے بھی اور اب بھی تسبیح بیان کرتی ہے اور آئندہ بھی ہمیشہ اس کی تسبیح کرتی رہی تو اس وجہ سے ان صورتوں کو مصبیحات بھی کہا جاتا ہے المصبیحات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صورت العالی بھی ان میں شامل ہے کیونکہ اس میں بھی فیل عمر کا سیگہ استعمال کیا گیا اور کہا گیا ہے سب بھی اسمہ ربی کر عالی اپنے رب عالی کی تسبیح بیان کرو تو بہرحال جی یہ بہت امپورٹنٹ صورتیں ہیں اور ان صورتوں میں ایک کا جو زمانہ نزول ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے نصف آخر میں یعنی پانچ ہجری کے بعد یہ صورتیں ناظر میں سوائے صورت تقابن کے یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں میں اب سختیاں تو ختم ہو گئیں تھیں مکہ میں جس طرح مسلمانوں نے ایمان آزمایا گیا اور وہ مسلمان جس طرح مشکلات کی بھٹی میں تپ کر کندن بن کے نکلے اب یہاں آ کے تو لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے ان کے ایمان کی وہ قیفیت نہیں تھی ان میں داہر ہے اب نسبتاً کمزوری پائی جاتی تھی کیونکہ مسلمانوں کی جو اب مجموعی تعداد تھی ان میں اکثریت ان لوگوں کی تو جو ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے تھے وہ سب لوگ تربیت میں بھی اور آسمائش کے بھی ان تمام مراحل سے نہیں گزرے تھے جن کا سامنا مکی دور کے مسلمانوں کو پڑنا پڑا تھا جنانچہ ابتدائی دور کے مسلمانوں کے مقابلے میں نئے شامل ہونے والوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان کا ظاہر ہے ایمان جو ہے وہ ان مسلمانوں کی طرح نہیں تھا جنہیں ہم اس سابقون اللہ والوں کہتے ہیں اور یہ جو کمزوری ہے مسلمانوں کے ایمان میں اس کا ذکر ہم نے سورہ انفال میں بھی پڑا اس نے جان لیا ہے کہ تمہارے اندر اب کمزوری ہے اسی لئے وہاں کہا گیا تھا کہ پہلے تو ایک مومن دس کافروں پر بھاری ہوتا تھا لیکن اب چونکہ تمہیں کمزوری آ جکی ہے اس لئے اب تم نے ہم نے تمہارے مقابلے کے میار میں نرمی کرتی ہے نوچہ اب تم اگر اپنے سے دو گناہ کافروں کا مقابلہ بھی بہادری سے کر لوگے تو ہم ان پر تم لوگوں کو فتح دیں گے تو یہ جو کمزوری ہے اس کا ذکر اب ہمیں ان صورتوں میں جا بجا ملے گا جیسے سورہ صف میں فرمایا اے ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیوں وہ بات کرتے ہو جو کہتے ہو جو کرتے نہیں پھر سورہ حدید ہی کی یہ آیت ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر پختہ ایمان کیوں نہیں رکھتے پھر سورہ حدید ہی میں فرمایا وَمَا لَكُمْ اللَّهَ تُنفِقُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے رامے خرچ نہیں کرتے پھر سورہ جمعہ کی آخری آیت کا انداز بھی بڑا سخت ہے وَإِذَا رَعُوا تِجَارَةٍ أَوْ لَهْوَا مِنْ فَزُّو إِلَيْهَا وَتَرَقُوْكَ قَائِمَا جب انہوں نے دیکھا کسی کاروبار یا کسی اور دلچسپی کی چیز کو تو وہ اس کی طرف لپک گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھوڑ گئے کھڑائیں نماز میں آپ اکیلے کھڑے رہے اور یہ لوگ چھوڑ کے آپ کو اس سے زیادہ خطاب ہے اب ان صورتوں میں ایک صورت تو بقاعدہ منافقون کے نام سے صورہ منافقین صورہ منافقون بھی موجود ہے لیکن صورہ حدیث میں بھی منافقت کیا جو بیماری ہے منافقت کا جو مرز ہے اس کی علامات بھی بتائی گئی ہیں اور اس کی تشخیص بھی کی گئی ہے اب ہم اس صورت کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بہالاللہ ما فی سماوات و الارض سب بہال تسبیع بیان کی ہے اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے فی السماوات والارض ما فی سماوات آسمانوں کے ساتھ آیا ما فی جبکہ زمین کے ساتھ نہیں آیا آگے جا کے یہی جو بات ہے تسبیح کی وہ اس طرح بیان کی گئی ہے دوسری صورتوں میں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز کائنات کے اللہ کی تسبیح کرتی ہے کیسے کرتی ہے اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ زبان حال سے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے کہ ہر چیز اس کی تسبیح کیسے کرتے ہیں جیسے مثلا ایک مصور ہے اس نے تسبیح بنائی ہے تو وہ خوبصورت تسبیح جو ہے وہ زبان حال سے خود بول رہی ہے اپنے مصور کی تعریف کرتی ہی نظر آ رہی ہے اسی طرح اس کائنات کی ہر چیز اپنے وجود سے گواہی دے رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا میرا خالق میرا مصور ہر عیب سے پاک ہے کامل ہے مکمل ہے اس کے علم اس کی قدرت اس کی حکمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے کائنات کی ہر چیز زبان حال سے بول رہی ہے دوسری صورت تسبیح کی ہے وہ ہے زبانی تسبیح کیونکہ خود قرآن میں سے بھی ثابت ہے جیسے کہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسانوں کے آزاں ان کے خلاف گواہی دیں گے تو وہ لوگ حیرت سے اپنی سکن سے اپنی خالوں سے پوچھیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی تو جواب میں وہ کہیں گی کہ آج اس اللہ نے ہمیں بھی زبان دے دی ہے جس نے ہر شے کو زبان دی پھر ایک جگہ پہ فرمایا اسی کی تسبیح کر رہے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور تمام مخلوقات بھی یہ ان میں ہے اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح کو اس سے کیا پتا چلا کہ کائنات کی ہر چیز اپنی زبان حال سے بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور اللہ کی عطا کردہ جو اس کی مخصوص زبان ہے ہم نہیں جانتے کہ وہ کس زبان میں اللہ کی تسبیح کرتے کیونکہ اللہ نے بتا دیا ہے تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے جو بھی ان کی زبان ہے پتوں کی سرسراہت ہے پرندوں کی چہچہہت ہے یہ سب چیزیں اللہ کی تسبیح ہی ہو سکتی ہیں ہم نہیں جانتے کہ ہر چیز اپنی مخصوص زبان میں کس طرح اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے اس کے علاوہ اس کی تسبیح کی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں جو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں جب اللہ نے بتا دیا ہے ہمیں کہ تم نہیں سمجھ سکتے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے یہ دونوں نام اللہ کے بہت خوبصورت نام ہیں یہ قرآن میں جا بجا یہ دونوں نام اکٹھے آئے ہیں عزیز وہ ہستی ہوتی ہے جس کا اختیار متلک ہو انسانی سطح پر جب متلک الانانیت آتی ہے تو ہمیں سمجھا جاتی ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کیسا ہوتا ہے جب بھی کسی کو کوئی ایسی اختیارات ملتے ہیں جو لا محدود ہوں تو وہ پھر ان کا غلط استعمال کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا لیکن اللہ ایسی صاحب اختیار ہستی ہے جس کے اختیارات کی کوئی حد نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے وہ اپنے متلک اختیارات میں خود ہی اپنی حکمت سے توازن قائم رکھتا اس لیے فرمایا گیا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ اللہ زبردست ہے وہ اپنی تمام مخلوقات پر غالب ہیں اس کے اختیارات بے انتہا ہیں متلک ہیں لیکن اس کا کوئی کام اس کا کوئی عمل اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے لَهُو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اسی کی بادشاہی ہے لَهُو لَام جو ہے نا یہ والا یہ لامِ تملیق کہلاتا ہے ملکیت کے لیے ملکیت میں ہے مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ زمین و آسمان کی بادشاہی زمین و آسمان کا بادشاہ ہے اس کی اس کو حاکمیت کا حق ہے یُحِی وَيُمِیتُ وہ زندگی بھی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ہر چیز پر قادر ہے اس سورت کی پہلی چھے آیتیں جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے اسماع اور اس کی صفات کا ذکر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا گیا اب اگر یہ آیت کو دیکھئے وَالْاوَلُو وہ اول ہے یعنی وہ سب سے پہلا ہے وَالْآخِرُو اور وہی آخر ہے وَالْزَاهِرُو وہی ظاہِر ہے وَالْبَاطِنُ اور وہ باطن ہے ایک انسان کے لیے اس چیز کو سمجھنا بہت مشکل ہے کہ ہر زمانے میں ہر جگہ پہ اگر وہی ہے تو پھر باقی سب کیا ہے جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے اللہ ہی ہر طرف ہے بہرحال آسان سا مفہوم اس آئیت کا یہ ہے کہ یہ کائنات جب وجود میں آئی اس سے پہلے بھی کچھ تھا ایسا وقت بھی تو تھا جب یہ کائنات نہیں تھی اس وقت کون تھا پھر باہر ہے اللہ اس وقت بھی موجود تھا تو اس کائنات کا آغاز کہاں سے ہوا اللہ سے پھر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اس کائنات میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا قلومان علیہ فان تو جب یہ سب کچھ نہیں رہے گا تو اس وقت کون ہوگا اس کا جواب بھی قرآن میں دیتا ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ لُلْجَلَالِ وَلْإِخْرَامِ اور باقی رہے گا صرف تیرے رب کا چہرہ جو بہت بزرگی والا اور بہت عزمت والا ہے تو جب کچھ نہیں رہے گا تو اللہ اس وقت بھی موجود ہوگا تو پھر آخر کون ہوا ظاہر ہے کہ اللہ اول بھی اللہ آخر بھی اللہ اول اور آخر کے درمیان ظاہر بھی ہے وہی اور باطن بھی ہے وہی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام لوگوں کے لیے عام لوگوں کو اکثر یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا کرتے ہیں اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی آپ نے یہ دعا سکھائی تھی دعا تو تھوڑی سی لمبیہ اللہمہ رب السماواتی ورب الارضی ورب الارشلازین اس میں آگے جا کے فضل کہ你 ۲۸۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ اور تُو ہی ظاہر ہے تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے اور تُو ہی ایسا باطن ہے کہ تجھ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے جب ہر زمانے ہر مکان میں وہی وہ ہے ظاہر بھی وہ ہے باطن بھی وہ ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ کیسے ہو سکتی ہے وہ تو انسان کے دلوں میں بھی جھانک لیتا ہے اس کے خیالات بھی پڑھ لیتا ہے تو ایک خواف کی یہ آئیت ہے نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ فَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس وزو سے ڈالتا ہے اور ہم تو اس سے اس کی رکھے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اسے پچھلی آئیت میں کیا فرمایا تھا پہلے عَلَقُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ یعنی ہر چیز پر قادر اللہ ہی ہے اس آئیت میں اس کے علمِ قُل کا بیان ہے کہ اسے ہر چیز کا علم ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ وَالَّذِي وہی ہے جس نے خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو وَاللَرْزَ وَالزَ وَالزَمِينَ کو فِي سِتَّةِ یعنی چھے دنوں میں سُم مستویٰ پھر وہ مستوی ہوا پھر اس نے قرار پکڑا عَلَلْ عَرْش عَرْش پر یہ مستوی جو لفظ میں نے بولا ہے استویٰ کا مطلب اس نے قرار پکڑا وہ ٹھہرا بیٹھا استوی استوی استواؤن ہوتا ہے وہ ایک بڑا شیر تو بڑا شرکیا سا ہے لیکن اس میں یہ لفظ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو مستویِ عَرْش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر مصطفیٰ اللہ بتا نہیں کس نے یہ اتنا شرکیا شیر لکھا بہرحال اس میں لفظ جو مستوی ہے وہ سمجھا جاتا ہے مصطفیِ عَرْش تھا خدا ہو کر یعنی جو عَرْش پہ جو اللہ تعالیٰ ٹھہرا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مدینے میں خدا بن گیا خیر مطلب تو آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ مصطفی کا قیامت پہ رسم مصطفیٰ اللہ علیہ پھر وہ مصطفی ہوا عَرْش پر یعلم وہ جانتا ہے ما یالجو فی الارضی جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے یالجو یہ لفظ بھی بہت دفعہ مختلف شکلوں میں ہم نے پڑھا بسم اللہ خیر المولجی وخیر المخرجی جو گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے اس میں بھی یہ لفظ مولجی کی شکل میں آتا ہے پھر یولجو اللہ علیہ ونہار یہ ہم نے پڑھا داخل کرتا ہے رات کو دن میں تو یہاں پہ یعلم ما یالجو وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے فی الارضی زمین میں وما یخرجو منہار جو کچھ نکلتا ہے اس سے وما ینزلو اور جو کچھ اترتا ہے مرس سمائی آسمان سے وما یارجو فیہ اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں یعلم سب کو اللہ تعالی جانتا ہے یارجو کا لفظ اروج سے بھی ہے میراج کا لفظ بھی اسی سے ہے یارجو جو چڑھتا ہے سیڑی کو بھی کہتے ہیں تو جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے مطلب یہ ہے کہ زمین میں کیا چیز جاتی ہے زمین میں پانی جذب ہوتا ہے مختلف قسم کے بیج بوئے جاتے ہیں زمین میں مردے بھی دفن کیے جاتے ہیں اور آسمان سے بارش اترتی ہے آسمان سے کیا چیز اترتی ہے آسمان سے بارش اترتی ہے فرشتے احقامِ الہی لے کے اترتے ہیں وہ بھی آسمان سے اترتے ہیں پھر آسمان پہ چڑھتی کونسی چیز ہے مثلا فرشتے جب انسان فوت ہوتا ہے تو ان کی روح کو لے کے آسمان پہ چڑھتے ہیں ہمارے دن رات کے جو عمال ہیں وہ لے کے فرشتے جاتے ہیں آسمان پہ بخارات کی شکل میں بھی پانی چڑھتا ہے بہت کچھ جو زمین پہ ہو رہا ہوتا ہے فرشتے دن رات کی ریپورٹس لے کے اوپر جاتے ہیں رات کے جو عمال ہوتے ہیں وہ رات ختم ہونے سے پہلے فرشتے لے جاتے ہیں اور دن کے عمال دن ختم ہونے سے پہلے لے جاتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ اور وہ تمہارے ساتھ ہے اَيْنَ مَعَكُنْ تُمْ جَهَاں کہیں بھی تم ہو اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم سوری خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو تم کرتے گی بِمَا تَعْمَلُونَ جو تم کرتے ہو بصیر وہ دیکھنے والا ہے جو کچھ اچھے یا برے جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ بزاتِ خود ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّذِ اسی کی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے یعنی وہ حاکم ہے بادشاہت ہے اس کی وہ اقتدار کا مالک ہے جس طرح اللہ کو ایک اکیلے معبود کے طور پر ماننا ضروری ہے اسی طرح یہ توحید کا تقاضہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اسی کی حکمرانی کو بھی مانا جائے وہی سوفرینیٹی کا مالک وہی ہے اختیارات کا مالک وہی ہے حکمران ہے ایک وہی باقی بھتانِ آزری ایک اکیلہ وہی بادشاہ ہے اسی کی بادشاہت زمین پر قائم ہے وَاللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں یولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّحَارِ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا یالِجُ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ یالِجُ میں یالِجُ الجَامَلُو کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں اس وقت تک مشرق جنت میں نہیں جا سکتا تو وہاں پہ بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے یولِجُ اللَّيْلَ داخل کرتا ہے یولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّحَارِ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں وَجُولِجُ النَّحَارَ فِي اللَّيْلِ اور وہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِ اور وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید جو سینوں کے اندر ہے وہ اس سب کو جاننے والا ہے کئی دفعہ یہ آئی تحسین آئی ہے قرآن میں کہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے رات کو دن میں داخل کرتا ہے یعنی کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں کبھی خزان کا موسم آتا ہے کبھی برسات کا آتا ہے کبھی بارش اس کا گرمی ہوتی ہے کبھی سردی ہوتی ہے یہ دنوں کی گھٹنا بھڑنا یہ سب تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہی تمہارے دلوں میں جو چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہوتی ہے وہ اس کو خوب جاننے والا ہے سورہ ملک میں آتا ہے نا کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا یہ تو بہت باریک بین دیکھنے والا خبردار ہے اب آگے جو ہے وہ کچھ اللہ پہ کو معبود ماننے کے تقاضے بتائے گی اس سے پہلے بھی میں نے آپ سکانہ کہ اللہ کو صرف معبود کے طور پہ ماننا ہی کافی نہیں ہے اسے حکمران کے طور پہ ماننا بھی ضروری ہے اور پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں وہ تقاضے کیا ہیں اللہ تعالیٰ سے بندوں سے اللہ تعالیٰ کیا تقاضہ کرتا ہے آمنوا باللہ ورسولہی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر وَأَنفِقُو اور خرچ کرو مِمَّا اس میں سے جو جَعَ لَكُمْ جس میں اس نے بنایا تم کو مُسْتَخْلَ فِينا جانشین خلیفہ اس نے تمہیں جانشین بنایا خلیفہ بنایا فی ہی اس میں اللہ دینہ تو جو لوگ آمنوا ایمان لائے مِن کم تم میں سے وَأَنفَقُو اور انہوں نے خرچ کیا لَهُمْ عَجِرٌ قَبِير ان کے لئے بہت بڑا عجر خلافت کے حوالے سے انسان کو سب سے زیادہ اختیار کس چیز پہ ہے اپنے بدن پہ اپنے آزا پہ اس کی جسمانی قوت ہے اس کی بولنے کی صلاحیت ہے اس کی ذہانت ہے پیشمار صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیئے ہیں تو اس کو ان پہ اختیارات ہے کہ وہ ان کا استعمال کیسے کرتا ہے اور پھر مال و دولت جو اللہ نے دیا ہے اولاد جو دی ہیں اور بیشمار جو نعمتیں دی ہیں تو اللہ کو معبود ماننے کا تقاضہ ہے کہ انسان اپنی ان صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کے لئے استعمال اس کے دیئے ہوئے مال کو اس کے رستے میں خرچ کرے اس کی دیئے ہوئی جیسے ہم نے سورہ رحمان پہ پڑھا رحمان اللہ مالقرآن خلق الانسان اللہ مالقرآن اللہ نے انسان کو پیدا بھی کیا اسے بولنا بھی سکھایا اس نے اسے بیان کی صلاحیت دی اسے کیا چاہیے کہ وہ ان صلاحیتوں سے اللہ کی کتاب کی تدریس کرے تعلیم دے اس کو لوگوں میں پھیلائے یہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ایک تو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ اور پھر جو صلاحیتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان کو اس کے رستے میں ہی کھپا دو سورہ حجات میں بھی ہم نے پڑھا تھا مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہی لوگ ہیں جو اپنے ایمان کتابے میں سچے ہیں اب ان دو آئیتوں میں بھی جو بھی ہیں یہ جو بھی ہم نے سورہ حجرات کی پڑھی ہیں ان میں بھی اور ان میں بھی دو مطالبے آئے ہیں پہلا مطالبہ تو دونوں میں سیمی ہے کہ آمین اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا حق ہے دوسرے مطالبے کے حوالے سے سورہ حجرات کی آیت میں جہاد کا ذکر ہے کہ اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کرو اور اس آیت میں ہر اس چیز کے انفاق کا حکم ہے جس پر انسان کو خلیفہ بنایا گیا مطلب اپنی صلاحیتیں اپنا مال اپنی اولاد ان سب چیزوں پر انسان کو اختیار دیا گیا ہے اس میں انفاق مال بھی شامل ہے انفاق جان بھی شامل ہے اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کو بہتر طور پر ادا کرنے کی توفیق دے کہ جو جان و مال اس نے ہمیں دیا ہے جو صلاحیتیں اسے ہم نے دی ہیں اسے ہم اس کے رستے میں کھپا رہے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ پھر جو لوگ ایمان لائتم میں سے وَآمْ فَقُو اور انہوں نے خرچ کیا لَهُمْ عَجِرٌ قَبِير ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے جو خوش نصیب ان دونوں مطالبوں کو پورے کر دیتے ہیں یعنی ان لوگوں کو یقین والا ایمان بے نصیب ہو جائے اور پھر ان کی زیر ملکیت جو چیزیں بھی ہیں ان کو وہ اللہ کی رضا کے لئے پیش بھی کر دے تو وہ بہت بڑے عجر کے مستقبل ہیں وَمَعْ لَكُمْ اب یہاں سے اگلی آیات میں ایک ڈانٹ کا انداز ہے ایک تنبیح ہے اور کیا کہا گیا ہے تمہیں کیا ہو گیا لوگو وَمَعْ لَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا لَا تُمِنُونَ بِاللَّهِ تمہوں پر اللہ پر ایمان نہیں لاتے وَرْرَسُولَ اور اس کے رسول پر يَدْ اُوْكُمْ وہ تمہیں پکار رہا ہے وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے تُومِنُونَ بِرَبِّكُمْ کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر وَقَدْ أَخَذَ مِيْسَاقَكُمْ وَيَقِينًا وہ تم سے پختہ اہد بھی لے چکا ہے اِن کن تم مومنین اگر تم واقعی مومن ہو اگر تم ایمان والے ہو اب یہاں پہ کس اہد کی بات ہو رہی ہے وَقَدْ أَخَذَ مِيْسَاقَكُمْ اس نے تم سے ایک اہد بھی لیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو تو ذرا سوچو کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ جو وعدے کیئے ہیں وہ تم نے پورے کیئے ہیں پہلا وعدہ تو وہی ہے جو عالمِ ارواح میں لیا گیا تھا لَسْتُوِ رَبِّكُمْ اور تم سب نے بلا کہہ کے اس کا جواب دیا تھا تو کیوں نہیں ہے ہمارے رب تو ہی ہمارا رب ہے تو کیا وہ وعدہ اب تم بھول گئے پھر جب ہم وہ پڑھتے ہیں سورہ بکرہ کے آخری رقوع میں سمینا و عطانا یہ بھی ایک وعدہ ہے ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا یہ بھی ایک اہد ہے اس عطاعت کے اہد کے علاوہ تم نے اپنی جانو اور اپنے مالوں کو اللہ کے ہاتھ بیچنے کا اہد بھی کر رکھا ہے سورہ توبہ میں آتا ہے اِنَّ اللَّهَ حَشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مومن تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے جانو مال جنت کے بدلے بیچ دیئے ہیں تو پھر یہ سارے وعدے یہ سارے معاہدے جو تم نے اللہ سے کی ہیں ان کا تو لحاظ کرو انکن تم مومنین اگر تم مومن ہو وَلَّذِي يُنَزِّلُو وہی ہے جو نازل کرتا ہے عَلَى عَبْدِهِ اپنے بندے پر آیات بینات وَاسِ آیات لِيُخْرِجَكُمْ تَاکِهُوَ نِکَالَيْتُمْهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور اندھیروں سے روشنی کی طرف وَإِنَّ اللَّهَ لِكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ اور بے شک اللہ تعالی تم پر یقیناً بہت شفقت کرنے والا اور بہت مہربان ہے اب یہ جو پچھلی آیات میں ایک ڈانٹ کا انداز تھا وہ سننے کے بعد ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے مسلمان تو ہم ہیں کسی نہ کسی درجے میں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ کیا اسلام کے ساتھ ہمیں حقیقی ایمان بھی نصیب ہوا ہے یا نہیں کیونکہ ایک آیت ہم نے پڑھی تھی یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے بلکہ کہو ہم اسلام لے آئے ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ایمان کی جو بات ہے اگلی آیت میں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر یہ آیات بینات نازل کر رہا ہے یعنی یقین والے ایمان ایمان کا منبع اور سرچشمہ کیا ہیں آیات ان بینات اگر تم اس کتاب کو صحیح معنوں میں دل کی آنکھوں سے پڑو گے اس پہ غور کرو گے تدبر تفکر کرو گے تو تمہیں خود پخود اپنے اندر ایک ایمان کا نور محسوس ہوگا ایمان تو ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہوتا اسے ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس ایمان کو ایکٹیو کرنے کا نسخہ کیا ہے آیا تم بینات اللہ ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیا تم بینات یخرجکم من الظلمات الان نور تاکہ وہ تمہیں جہالت کے اندھیروں سے یہ شک و شبہ والی جو تمہارا ایک کیفیت ہے اس سے نکال کے روشنی میں لے آئے وہ تمہارے حال پر بہت شفیق ہے بہت مہربان ہے اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ حقیقی ایمان کا جو سرجشمہ ہے وہ قرآن ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایمان قرآن ہی سے ملا سورہ شورہ میں ہم نے پڑھا تھا وَقَدَالِكَ اَوْهَيْنَا جاتیم مستقیم اور آپ یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں یعنی اس سے پہلے نہ تو آپ کسی اور کتاب سے واقع تھے تورات سے نہ انجیل سے کچھ نہیں جانتے تھے آپ تو امی تھے لیکن ہم نے قرآن کو نور بنا کر آپ کے دل پر اتارا تو اس سے آپ نور ایمان سے منور ہو گئے اور پھر بنینا و انسان کے لیے روشنی کا منار بن گئے اب آپ لوگوں کو ہدایت دیں گے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائیں گے وَمَا لَكُمْ اللَّهِ تُمْ فِقُوِ یہ اللہ کیا ہوتا ہے اَنْ لَا یہ کے نا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ نہیں تم خرچ کرتے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ حالانکہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی تمام میراس زمین اور آسمان کی وراست اللہ ہی کی ہے یہ تم بڑے بڑے گھر تعمیر کرتے ہو بڑی بڑی فکریاں لگاتے ہو تب تک تمہیں سے فائدہ اٹھاؤ گے آج نہیں کل تمہیں جانا ہے یہ جائدات نہیں یہ مال یہ گھر یہ گاریاں اب تم اس کے سمجھ رہے ہو کہ ہم مالک ہیں تمہاری آنکھ مند ہوتے یہ چیزیں کسی اور کی قبضے میں چلی جائیں گے اور وہ بھی کب تک ان کو استعمال کریں گے وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے لہذا غیر ضروری دولتی کٹھی کرنا یہ بس ایک بہت بڑا دھوکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا رہتا ہے مالی مالی میرا مال میرا مال حالانکہ مال اس کا تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا اس نے پہن لیا اور وہ سیدھا کر دیا اس کا تو کھوڑی ہے لا يستوی منکم من انفاقا وہ برابر نہیں تم میں سے جس نے خرچ کیا لا يستوی نہیں برابر ہو سکتے استواء مساوات سے ہے یہ لفظ یہ وہ مستوی والا نہیں مساوات وہ مطلب ہوتا ہے برابری لا يستوی نہیں برابر ہو سکتے منکم تم میں سے من انفاقا جنہوں نے انفاق کیا من قبل الفتح فتح سے پہلے وقاتل اور جنہوں نے لڑائی کی کتال کیا جم کی جنہوں نے فتح سے پہلے یہ سب کچھ کیا کونسی فتح فتح سے مراد یہاں پہ سب سے پہلی فتح تو فتح مبین تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و باطل سے جنگ میں جو پہلی واضح فتح حاصل کی تھی وہ صلحہ دہبیہ کے موقع پہ تھی اس کو اللہ نے خود انہ فتح نہ لکا فتح مبینہ کرا دیا کہ یہ فتح مبین ہے اور یہ فتح مبین مسلمانوں کو چھے ہجری بھی ملی گی اور جو فیصلہ کن مکہ فتح ہوا وہ تو آٹھ ہجری میں ہوا چنانچہ اس سائد میں فتح کے ذکر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سورہ حدید کم از کم چھے ہجری یعنی صلحہ دہبیہ کے بعد ناظرین اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ برابر نہیں ہو سکتے لا يستوی من انفقہ من قبل الفتح ہی فتح مکہ سے پہلے اور جنگ سے پہلے جنگ لوگوں نے خرچ کیا وہ اور یہ آج کل جو لوگ فتح مکہ کے بعد یعنی صلحہ دہبیہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ جو بھی عمل کرتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے نہ جہاد میں اور نہ انفاق میں اولائی کا آزم درجتا یہ لوگ درجے میں سیادہ عظیم ہیں من اللہ دین انفقو من بادو ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد وقاتلو اور انہوں نے جنگ کی ظاہر ہے سابقون الاولون کے درجے تک وہ نہیں پہنچ سکتے لیکن وَقُلْنُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ دیا جیسے ہم نے تین گروہ نہیں پڑھے تھے اب اصحاب الیمین بھی کچھ کم درجے کے نہیں ہیں ان کی جنتوں کے جو ہم نے احوال پڑھے تھے وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں لیکن اصحاب کون اللہ صحاب کون اصحاب کون تو صحاب کون ہیں انہیں تو درجہ لگی ہے وَقُلْنُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو خبیر تو خبر رکھنے والا ہے خوب واقع ہے سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ نَشْتُ لَا إِلَهَا إِلَّا أَمْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ جانے سے پہلے وہ دعا جو ہم نے یاد کی تھی وہ بھی پڑھ لیتے ہیں رَزِیتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينا وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيَّ السلام علیکم ورحمت اللہ